بھارتی جنتہ پارٹی سے سانسد آزمگڑ سے دنیش لال یادو نے ایک ویوادت پیان دے دیا ہے ایک طرف بیارو کی سیاست میں دن بدن جو ہے گرمی پیدا ہوتی نظر آ رہی تو وہیں دوسری طرف نئی دلی میں جو کل انڈیا الائنس کی بیٹک ہو رہی تھی جس میں گڑ بندن کے طرف سے پردان منطری کے نام اور سیٹوں کے بٹوارے پر چرچہ ہونی تھی وہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ پٹنا پہنچے بی جی پی سانسد دنیش لال یادو نرہوا نے جو انڈیا الائنس کی بیٹک ہو رہی تھی اس پر پہلے فیصلہ کر لیجئے ہم بھاج پا کے لوگ پوری طرح کنفرم ہے کہ ہمارے دیش کی پردان منطری نریندر موڈی ہی بنیں گے انڈیا الائنس پہلے کنفرم ہو جائے کہ کون پردان منطری بنے گا اس کے بعد بات کی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ آگے جب سانسد دنیش لال یادو نے سوائل کا جواب دیا تو انہوں نے کہا آزمگرد سانسد دوارہ سانسدوں کے نیلم بن اور اس کے بعد دیئے گئے بیان سے انہیں لوگوں کی بھاونائیں آہت ہو رہی ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سبھی جنتہ بہت انمول ووٹ دے کر کے انہیں سانسد میں بھیجتی ہے اور سانسد میں جو ہے تختی اٹھائیں گے اور ساتھی تو کاروائی ہوگی سانسد میں جنتہ کا آپ کو کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور نہ کہ اپنے تختی اڑانے کے لیے اس پورے معاملے پر بولتے ہوئے انہوں نے اکلے اشادوں پر بھی نشانہ سادہ اور کئی بڑے عارو بھی لگا دی ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ آگے بیجے پیسانسد دنیش لالی عدو سے جب پوچھا گیا ہے کہ کیا دوہزار چوبیس کی لوگ سبھا چناؤں میں رام مندر کا مدع ہوگا اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ اس دیش کا سب سے بڑا اگر کام ہوا ہے تو وہ رام مندر کا بننا ہے وہی آگے انہوں نے اکلیش یادو اور تجسوی دونوں پر تنسکستے ہوئے کہا کہ ہندو ہو کر جو آیود یادام کا نہیں ہندو ہو کر رام کا نہیں وہ کسی کام کا نہیں باقی تجسوی اور اکلیش ہی بتائیں گے کہ وہ رام کے ہیں یعنی اس پورے معاملے پر بیان دینے کے بعد اب راجنیتی گرماتی ہوئی نظر آرہی ہے فیلال اس خاص ریپورٹ مبسط نہیں جڑے رہے ہیں بڑی خبروں کے لئے انکشنل نیوز کے ساتھ